ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ایسا سلوشن ہے جو دو تین سال کے لیے ہو جاتا ہے کوپٹیز سے کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا دیکھیں کوپٹیز سے انٹرائیوٹرائن ڈیوائس کہتے ہیں اور آئیو ڈی یا اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوپ بھی کہتے ہیں اس سے کئی لوگ یہ ایک ڈیوائس ہے جو انسرٹ کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کے اندر کیا کیا پرابلمز ہیں سب سے پہلے یہ کانٹرا سیپشن نہیں ہے کانٹرا کنسیپشن ہے یعنی کیا اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فرٹیلائز ایگ یعنی مثال کے طور پر سپرم اور ایگ مل چکے ہیں فرٹیلائز ہو چکے ہیں بچہ فرم ہونے کا جو پہلی بنیاد ہے وہ بن چکی ہے وہ بننے کے بعد انہ اس کو ڈسٹرپ کرتا ہے یعنی کہ یہ ایک ارلی ابورشن ہے یہ فرٹیلائزیشن ہونے سے روک نہیں رہا ہے بلکہ ہونے کے بعد روک کر رہا ہے ابورٹ کر رہا ہے ارلی ابورشن کر رہا ہے تو یہ اس کے تعلق سے سب سے پہلی حقیقت اس کے اندر بہت سارے میڈیکل پرابلمز ہیں نمبر وان ایک بہت بڑا پرابلم جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے انفیکشنز اور جسے اپسس کہتے ہیں اور جو پی آئی دی پیلوک انفلمیٹری ڈیزیزز اور جو پس فارمیشن اور یہ ٹیوب اور پیلوک ریجن میں وہاں پہ فارمیشن کا ایک بہت بڑا اسٹیبلشد کوز ہے جسے ایکٹوپک پریگننسی کہتے ہیں کہ جس کے اندر فیلوپین ٹیوب کے اندر ہی پریگننسی ہو جائے اور جو امریکہ جیسی ایک ڈیولپ کنٹری کے اندر بھی جو ڈیلیوری کے دوران سب سے زیادہ جو عورتیں مرتی ہیں وہ ایکٹوپک پریگننسی کے دوران تو ایکٹوپک پریگننسی کے چانسز اس کی وجہ سے بہت بڑے آتے ہیں اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے دوسرے اسو سیٹیٹر پرولیمز ہیں جیسے کریمز بیک ایک اور اسی طرح ریلیشن کے دوران درد ہونا منسٹرل سائیکل میں اور زیادہ درد اور پریشانی ہونا یہاں تک آکے فائنلی انفرٹلیٹی بھی اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں جو سٹڈیز نے ثابت کیا ہے جس کی پروفز انٹرنیٹ پر وغیرہ موجود ہے مطلب پرمنٹ انفرٹلیٹی بھی ہو جاتی ہے اس چیز کے وجہ سے تو فائنلی یہ سارے میتھرڈز کے اندر کچھ نہ کچھ ایک پرابلم ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے بنایا اس سے ہم کیوں اس کے خلاف جانا چاہتے ہیں جی بالکل درست فرمایا نیچر سے وار کرنا یا قدرت سے جنگ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کے اثرات